ہمارے جو ٹاپک ہے وہ ہے ببل سوٹ ہم ببل سوٹ استعمال کریں گے ارے کے اندر اور اس کے لئے ہم کورس ہم ان ایشتیٹ لیوپ لگانا پڑے گا تو لیٹس ہمارے پاس ایک کوڈ ہے جس کے ذریعے ہم ببل سوٹ پر فارم کریں گے ببل سوٹ کی جو پیچھے لوجک ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کے جو شورٹ سمالر elements ان کو ببل کر کے ٹاپ پہ لے کے آ جاتا ہے ہنس تنیم ببل سوٹ اب اس کو ہم ذرہ دیٹیل میں دیکھیں گے جب کوڈ چلے گا تاکہ ہم کوڈ کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ اس کو چیک آؤٹ کر سکیں سو ہمارے پاس اگین ہیدر فائل ہے آئیو سٹریم فرسی ان سی آؤٹ ان انڈل تائم.ش ہیدر فائل فور اس راند فنکشن ویڈر فنکشن، ٹائم فنکشن and راند فنکشن ،ریڈم فونکشن ویڈر فنکشن مجھے لیے ان سے اس پر آؤٹ کرنے ویڈر فرسی آؤٹ کر سکے باد ہم آتے ہیں انٹو میل ین آؤٹ کر ریدے نمبر ایت لائینا بر ایت میں جیسے ہی ہمارے اگزیوشن ہوتی ہیں آئی ڈی آئی جیسی ہی ہمارے پانچتا ہے تو وہ 4 بائٹس میری میں ریزار ہو جاتے ہیں اس کے بعد جے 4 بائٹس میری میں ریزار ہو گئے پھر ٹیمپ فور بائٹس میموری میں رزرو ہو گئے یعنی کہ ہمارے تین ویریابل بنے چار چار بائٹس کے کیونکہ وہ انٹیجر ٹائپ کے ہیں اس کے بعد اے ڈبل آر سائز یعنی کہ ایک فائیو سائز کا ایرے ڈیکلیئر ہوا جس کے ہم نے پارشنل انیشیلائیزیشن کی ویڈ دا ویلیوز ٹوینٹی تھری ٹوینٹی تھری ٹھوینٹی تھری ایند فیفٹی فائیف زیرو زیرو ہم نے پارشنلائیزیشن کر لی اس کے بعد اے ڈرانڈ فنکشن کا سید پرویڈ کیا گیا from the system clock ٹھیک ہے and then we have for the fall loop which initialize i is equal to zero i کی ویلیوزیرو کر دی اس کے بعد i less than size yes zero is less than five ٹھیک ہے body میں آیا اے ڈبل آر i is equal to رینڈم موڈلیلس 100 اب رینڈم ویلیوز جنریٹ ہوں گی اور اریک اندر save ہوتی جائیں گی یعنی کہ سو سے چھوٹی رینڈم ویلیوز جو ہیں وہ اریک اندر save ہو جائیں گی تو سپوز جب فرس ٹائم یا رہے چلا تو ہمارا پاس ویلیو بنی 48 ٹھیک ہے اس کے بعد i plus plus ہوا یا plus plus ایک ہی بات ہے کیونکہ pre-processor لکھیں یا post pre-increment کریں یا post-increment کریں اس stage پہ ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے it is the same thing وہ تو اگر آپ ایک لائن کے اوپر pre-processing اور post-processing کر رہے ہیں تو اس میں پھر آپ کے پاس فرق آتا ہے i کی ویلی 1 ہو گئی 1 1 less than 5 true body میں آیا a rr 1 a rr 1 کے اوپر اس نے ویلیو جو ہے replace کر دی suppose random value 12 generate ہوئی تھی ہمارا پاس ٹھیک ہے اس کے بعد i plus plus ہوا دوبارہ i کی ویلیو ہو گئی 2 ٹھیک ہے 2 less than 5 which is true تو پھر a rr 2 کے اندر اس نے random value generate کر save کر دی suppose a rr 2 میں جو اس نے random value generate کر save کی وہ تھی 18 then i plus plus again آپ کے پاس i کی ویلیو ہو گئی 3 ٹھیک ہے 3 less than 3 less than 5 which is true body میں آئے گا 3 اب a rr 3 میں random value save کر دے گا suppose random value جو generate ہوئی ہمارے پاس وہ generate ہوئی 26 ٹھیک ہے 26 اب وہ جا کے save ہو گئی پھر i plus plus دوبارہ ہوگا i کی value 4 ہوگی 4 less than 5 which is true پھر اس کے بعد body میں آئے گا a rr 4 کے اندر random value save کر دے گا less than 100 کی random value a rr 4 میں suppose generate ہوئی وہ 12 ٹھیک ہے اس کے بعد دوبارہ ہوگا i plus plus i کی value ہو جائے 5 آپ کی ٹھیک 5 کی ہم 5 less than 5 فالس ہوگیا تو یہ loop سے exit کر گیا loop سے exit کیا line number 14 پہ آیا line number 14 نے دوبارہ i کی value کر دی 0 ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس نے کیا کیا while i less than size 0 less than 5 see out a rr i جو اور random value generate ہوئی تھی ان کو اس نے rr 0 کو پہلے print کیا پھر i plus کیا and so on تو آپ کے پاس اس نے کیا کیا کہ آپ کے پاس values جو random value generate ہوئی تھی اس کو screen پہ print کر دیا ٹھیک ہے تو یہ آپ screen پہ printing کے لئے loop لگایا تا کہ ہمارا error display ہو جائے اس وقت جب یہ display ہو گیا تو ہمارے پاس i کی value ہو گئی تھی دوبارہ سے 5 ٹھیک ہے آگے بڑھتے right تو جب ہم ادھر پہنچے ہیں تو ہمارے پاس i کی value دوبارہ سے re initialize ہوئی 1 سے ٹھیک ہے اور اس سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہو چکا ہو گا تھا یہاں پہ تو ہمارے پاس تھا 48 12 and 18 26 and 12 یہ ہمارے values تھی i کی value 1 سے initialize ہوئی ٹھیک ہے نہ 1 less than size which is true body میں آئے گا j کی value 0 سے initialize کی j کی 0 سے initialize کی j is less than size minus i یعنی کہ size کی value 5 i value 1 ہے تو اس دفعہ کے لئے j less than 4 ہو جائے گا ٹھیک ہے j less than 4 j less than 4 right and j body میں آئے گا اور چک کیا کر رہا ہے if a r j is greater than a r j plus 1 y a r j j j j j ka mtlab 0 or a r j plus 1 1 a r 1 a r 0 is greater than a r r 1 in d r r k kia true or false a r 0 is greater than a r r which is true 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 is true body and swapping can do r r r i r 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 ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا کرے گا کہ a r r j plus 1 is equal to temp یعنی کہ j plus 1 کا مطلب a r r 1 کے اندر temp کی value ڈال دے گا 48 تو یہ آپ کے دو values swap ہو گئیں اس کے بعد loop ختم ہوا دوبارہ اوپر آیا j is equal to j plus 1 یعنی کہ j میں ایک increment ہوا اور j کی value اب ہو گئی 1 j کی value اب ہو گئی 1 1 less than 4 یہ تو 4 ہی رہے گا نا آپ کے پاس ٹھیک ہے نا تو j less than یہ تو 4 ہی ہے آپ کے پاس sorry یہ در لگا دیتا یہ ہے i less than 4 which is true پھر body میں آئے گا اب check کیا کرے گا اب a r r 1 کو a r r 2 سے check کرے گا اب وہ checking جو ہے یہ اب آجے گی a r r 1 اور a r r 2 اور پھر اس پہ دوبارہ کیا check کرے گا کہ کیا a r r 1 بڑا ہے a r r 2 سے which is true تو پھر دوبارہ یہ swapping والا function چلے گا یعنی کہ temp کے اندر چلا جائے گا دوبارہ 48 48 temp میں چلا گیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد کے ون نیکس لائن کیا کر رہی ہے یہ والی لائن یہ کر رہی ہے کہ 18 کو یہاں پہ place کر رہی ہے اور پھر یہ والی لائن temp کی ویلیو لاکھے ارولہ 2 میں رکھ رہی ہے یعنی کہ یہاں پہ آ جائے گا 48 ٹھیک ہو گیا then what again j equal to j plus 1 j کی ویلیو اب ہو گئی 2 j کی ویلیو 2 ہو گئی 2 is less than 4 which is true تو یعنی کہ اب آپ کے پاس جو ہے وہ comparison کس کا ہوگا 2 اور 3 a r 2 اور a r 3 کا ٹھیک ہے a r 2 اور a r 3 کا comparison اب ہوگا ان دو ویلیوز کا تو a r 2 is greater than a r 3 which is true تو دوبارہ یہ swap کا function چلے گا temp کے اندر دوبارہ 48 جا کے save ہوگا ٹھیک ہے جی first line number 24 کی وجہ سے temp کے اندر 48 save ہوگا line number 25 کی وجہ سے یہاں پہ آ جائے گا 26 اور line number 26 کی وجہ سے یہاں پہ آ جائے گا 48 ٹھیک ہو گیا اس کے بعد دوبارہ ہوگا j plus j equal to j plus 1 یعنی کہ j کی ویلیو اب ہو گئی 3 3 less than 4 which is again true تو ہم a r 3 اور a r 4 کو چیک کریں گے ٹھیک ہے اب ہمارا جو comparison ہے وہ ان دو ویلیوز کا ہے ان دو ویلیوز کو جب ہم نے compare کیا تو 48 جو ہے وہ آپ کی کیا ہے of course a r r 3 is greater than 12 48 is greater than 12 a r r 3 is greater than a r r 4 تو ہمارا دوبارہ سے line number 24 چلے گی line number 24 کی وجہ سے time کے اندر آئے گا 48 اور line number 25 کی وجہ سے یہاں پہ آئے گا 12 اور line number 26 کی وجہ سے یہاں پہ آ جائے گا 48 تو آپ دیکھیں کہ bubble کرتے ہوئے جو ہے نا وہ اس نے کیا کیا کہ smaller value ان کو اوپر کی طرف bubble کر رہا ہے smaller value اس کو اوپر کی طرف bubble کر رہا ہے right اس کے بعد j equal to j plus 1 ہوگا j کی value ہو جائے گی 4 4 less than 4 جب آپ کریں گے تو ہمارے پاس یہ ہو جائے گا false یہ false ہو گیا تو آپ کے پاس loop exit کرے گا ٹھیک ہے loop exit کیا یعنی کہ line number 28 تک والا تو پھر کیا ہوگا یہ تو inner loop exit کیا inner loop exit کرے گا تو اب outer loop میں آئے گا outer loop میں آکے کرے گا plus plus i یعنی کہ اب i کی value ہو جائے گی 2 i کی value ہو گئی اب 2 آپ کے پاس ٹھیک ہو گیا اب چیک کرے گا 2 less than 5 which is true پھر body میں آئے گا اور j کی value دوبارہ سے 0 سے reinitialize کرائے گا کیا کرے گا دوبارہ سے 0 سے reinitialize کرائے گا j کی value ہو گئی 0 اور j less than size minus i اب size ہے آپ کے پاس 5 اور i ہے آپ کے پاس 2 5 minus 2 ہوتا ہے 3 تو j less than 3 0 less than 3 which is true for this case body میں آئے گا اور چیک کرے گا awr 0 اور awr 1 کو awr 0 اور awr 1 کیا awr 0 awr 1 سے greater ہے false false ہے اس کا مطلب ہے اس کی body میں نہیں جائے گا j equal to j plus 1 کرے گا j کی value ہو جائے گی 1 اس کے بعد 1 less than 3 which is true body میں جائے گا awr 1 is greater than awr 2 آپ دیکھتے ہیں 1 اور 2 کو comparison کیا تو ہمارے پاس یہ بھی false ہو گیا کیونکہ awr 1 is not greater than awr 2 ٹھیک ہو گیا پھر ہمارا j is equal to j plus 1 ہو گیا j کی value 2 ہو گئی 2 less than 3 which is true تو awr 2 is greater than awr 3 آپ چیک کر لیتا ہے یہ ہم نے چیک کیا this is true 26 is greater than 12 تو ہمارے پاس کیا ہوگا ٹیمپ کے اندر جائے گا 26 line number 24 کی وجہ سے پھر line number 25 کی وجہ سے یہاں پہ آجے گا 12 اور line number 26 کی وجہ سے یہاں پہ آجے گا 26 ٹھیک ہو گیا اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد ہوگا دوبارہ j equal to j plus 1 j کی value اب ہو جائے گی 3 جیسے ہی j کی value 3 ہوئی یہ false ہو گیا false ہو گیا loop آپ کا exit کر گیا ٹھیک ہے inner loop exit کر گیا outer loop میں آپ دوبارہ آئے plus plus i ہوا i کی value آپ کے پاس ہو گئی اب 3 ٹھیک ہے 3 less than 5 which is true body میں آئے گا j دوبارہ سے 0 سے initialize ہوگا j کی value دوبارہ سے 0 ہو جائے گی ٹھیک ہے j کی value 0 ہے and it should be less than size minus i size is 5 i is 3 5 minus 3 is 2 تو اب یہ check ہوگا 0 less than 2 which is true body میں آئے گا اور کیا کرے گا awr 0 کو awr 1 سے check کرے گا 12 اور 18 کو check کرے گا یہ ہو گیا false false ہوا j equal to j plus 1 کیا j کی value 1 ہو گئی 1 less than 2 which is true body میں آئے گا تو awr 1 is greater than awr 2 ان دونوں کو جب compare کیا تو یہ true ہو گیا جب یہ true ہو گیا تو کیا ہوگا کہ آپ کے پاس line number 24 چلے گی line number 24 کی وجہ temp میں آئے گا 18 line number 25 کی وجہ سے یہاں پہ آجائے گا 12 اور line number 26 کی وجہ سے یہاں پہ آجائے گا 18 ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد ہوگا j equal to j plus 1 یعنی کہ j کی value جو ہے وہ آپ کی ہو جائے گی 2 2 2 2 less than 2 false یہ false inner loop exit کر جائے گا دوبارہ outer loop میں آئے گا پلس پلس آئی ہوگا آپ کے پاس یہاں پہ آجائے گا 4 ٹھیک ہے یہاں پہ آگیا 4 4 less than 5 which is true body میں آئے گا j کو دوبارہ 0 کر دیا جائے گا j دوبارہ 0 سے initialize ہوگا 0 ٹھیک ہے j کی value 0 ہو گئی اور size minus i یعنی کہ 5 minus 4 0 less than 1 which is true ٹھیک ہے 0 less than 1 which is true body میں آئے گا اور کیا check کرے گا awr 0 awr 0 is greater than awr 1 صرف ان دونوں کا comparison کرے گا تو یہ کیا ہے یہ آپ کے پاس false ہے j equal to j plus 1 یہ ہو جائے گا 1 ٹھیک ہے جیسے 1 ہوا آیا تو 1 less than 1 یہ ہو گیا false loop آپ کا انہ loop exit کر گیا آپ کے پاس دوبارہ ہوا i plus plus outer loop میں جانے کے لئے یہاں پہ آگیا 5 5 less than 5 یہ آپ کا ہو گیا false false ہوا آپ کے پاس دونوں loop finish ہو گیا یہ جو پورا آپ کا code line number 18 سے line number 29 تک یہ پورا آپ کا bubble sorting کر رہا ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہم نے صرف after applying bubble sorting ascending order یعنی کہ آپ کے پاس چھوٹی سے بڑی value کی طرف جا رہی ہے تو آپ نے کیا کیا loop کو display کرا دیا اس طرح ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے loop آپ کا display ہو رہا ہے screen کے اوپر اور آپ کا program finish ہو گیا تو اب اس میں سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے سٹڈی کیا اس میں line number 18 سے line number 29 تک ہمارے پاس bubble sort execute ہو رہا ہے جس output اس طرح سے آرہا ہے اور ہر دفعہ چیک ہوتا ہے اگر اگر true ہے تو کیا کرے کہ swapping کر دے awr j اور awr j plus one کے لئے ہم وہاں پہ 3 line استعمال کر رہے ہیں سٹھیک ہے swapping کے لئے ہم 3 line استعمال کر رہے ہیں وہاں پہ جیسے میں دکھائی بھی دے رہا ہے اور اگر ہم اس چیز چیک out کریں تو یہ کیا کر رہے ہم دیکھ سکتے ہیں اس کا table بنا کے جو i کی value 1 تھی j 0 تو آپ کے پاس 0 اور 1 کو swap کیا اس پس میں اور 3 پہ exit ہو گیا پھر inner loop میں جب دوبارہ آئی کی value 3 کر کے تو 1 میں کوش نہیں ہو 2 میں 12 18 swap ہوئے اور 3 میں کوش نہیں ہوئے جب 4 time آیا 4 value آئی آپ کی 4 time آیا تو کوئی swapping نہیں ہوئی اور دو دفعی صرف چلا تھا inner loop اور موسیقی